السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین کرام اخ واقعہ شوئی وہاں بیان کرنا کی یل جنابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و معراج کر یل تم ارشس پٹکھٹ ایم پتھ ہیچی اٹیموں نالانی پاک نیبر کڑی مگر اللہ تعالیٰ سن طرف آئے ندا کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتھوئی پنن نالانی پاک لئک تھی ایم سچھ ارشس شعوب بگر تونجس ختمت اسم از عرض کی محدثین کرام چھ اتواکہ اسم تعلق فرماؤں یہ چھو موضوع تو منگڑت واقع چنانچہ یہ کتاب شو میں بنوکنیتا تھا زیمک لیخنوول چھو مولانا عبدالحی لخنوی رحمت اللہ علیہ اور کتاب ہون ناو چھو الاثار المرفوع فی الاخبار الموضوع اور امک چھو صفحہ نمبر ستر مولانا عبدالحی لخنوی رحمت اللہ علیہ چھو کیا مشہور واقعہ بیان کران اور انوان چھو گنا ذکر بعض القصص المشہور ایم پچھو یہ واقعیت بیان کران کہ جنابی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم والمیاراج کو ریمیز تیم عرشس پڑھ کر تیموہ چھو پانون نالانی پاک نیابر کرو اور پچھو فرماوان مولانا عبدالحی لخنوی رحمت اللہ علیہ میں اس فرماو وقد نس احمد المکری المالکی فی کتابه فتح المتعال فی مدح خیر النعال والعلامہ رضی الدین القزوینی ومحمد بن عبد الباقی الزرقانی فی شرح المواہب لدنیا علا ان هذه القصة موضوع انش فرماوان کی امام احمد المکری المالکی اور امام قزوینی رحمت اللہ علیہ اور امام زرکانی رحمت اللہ علیہ اسیم ترنوے عالم چھو فرماوان کی یہ روایت چھو موضوع تو منگڑتی واقع چھو سبت قطعن تی جنابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام پت کر با بیاخر خوال تو بروکن پیش یہ کتاب چھو ملفوزات اعلی حضرت یہم چھو ملفوزات مولانا احمد رضا خان صحبت امن تیشو سوالی وان کرنا احت متعلق مولانا احمد رضا خان صحب چھو ام اک جواب فرماوان یہ روایت محض باطل و موضوع ہے وہ مولانا احمد رضا خان صحبت نزدیک تشنی واقعہ صحبت کی ام بلکی چھو موضوع تو منگڑت واقع ام پت چھو میں تریم کتاب بروکنے تھا یہ چھو مکتب فکر بریلویش کتاب اور یہ چھو فتاوان اس کتاب یہ چھو نا فتاوہ شارح بخاری اور ام چھو فتاوہ مفتی شریف الحق امجدی سوین اور ام اکشی جلد نمبر اول اور صفہ نمبر چھو ترہتی شیع امشی امن تیشی سوالی ومن کنیت کرنی کی احت مطلقی اشتے ونا یسی واقعہ مشہور چھو احت مطلقی اشتے فرماوان امشی جواب دیوان نعلین مقدس پہنے ہوئے عرش پر جانا جھوٹ اور موضوع ہے کو مفتی شریف الحق امجدی سو بس نزدیک تشو یہ واقعہ موضوع تو منگڑت تو اشتی پیز زبدس پر حیز کرنی واقعہ بیان کرنیس یس واقعہ نا صحبت جنابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مطلق چکین اللہ تعالی دین سمجھنک توفیق وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم